السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وعصحاب اجمعین وباد برادران اسلام نماز سریز کے تحت امامت اور اقتداء کے مسائل کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس زمن میں اقتداء کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک شخص ایسے امام کی اقتداء کرے یا نہ کرے جس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کا تعلق شرط ہو اور اس غلطی کا علم مقتدی کو نہ ہو سکے مسئلہ کی نویت یہ ہے کہ امام سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس میں شرط جیسی چیز چھوٹ جا رہی ہو اور ظاہرے کی شرط سب سے اوپر ہے تو اس کے نیچے کی چیزیں مزید اس کے اندر داخل ہیں اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے اور امام سے یہ غلطی ہو رہی ہو مقتدی کو اس کا علم نہ ہو اور مقتدی نے اس کی اقتداء کر کے نماز پڑھی ہو تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی نماز امام کو دہرانا ہے یا مقتدیوں کو بھی دہرانا ہے یا صرف امام کو دہرانا ہے مقتدیوں کو نہیں دہرانا ہے اس سلسلے میں شریعت کے کیا حکم ہے شریعت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ ہے مسئلہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص سے جس امام سے اس طرح کی کوئی غلطی صادر ہو گئی ہو کہ اسے شرط چھوٹ گئی ہو مثال کے طور پر یا اس طرح کی اور کوئی چیز چھوٹ گئی ہو اور وہ نماز پڑھا دے اور اس کا علم مقتدی کو نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں مقتدی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اب دو صورتیں ہیں امام کو اس کا علم ہوا یا نہیں ہوا ہوا تو کب ہوا کیا دورانے نماز اس کا علم ہوا یا نماز سے پہلے اس کا علم ہو گیا یا نماز پڑھانے کے بعد اس کا علم ہوا یہ ساری شکلیں اور اس کے احکام انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے کسی حلقے میں آئیں گے ابھی فی الحال جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس غلطی کا علم مقتدی کو نہ ہو امام نے نماز پڑھا دی ہو تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے امام کو کیا کرنا چاہیے مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے اس حصے میں جو بات مستند طور پر صحیح روایتوں کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے وہ نقصان ہے وہ نقصان امام کو اٹھانا ہوگا مقتدیوں کی نماز پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جیسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے فرمایا اس روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تمہیں نماز پڑھائیں گے لوگ تمہیں نماز پڑھائیں گے اب اگر وہ اچھی طرح سے نماز پڑھائیں درست نماز پڑھائیں گے فَلَكُمْ وَلَهُمْ تو تمہیں بھی اس کا سواب ملے گا اور انہیں بھی اس کا سواب ملے گا وَإِنْ أَخْتَعُوا اور اگر وہ غلطی کریں فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ تو تمہاری نماز ہو جائے گی تمہارے اوپر کوئی تعوان نہیں ہوگا وَعَلَيْهِمْ اور ان کے وہ قابلِ بلامت ہوں گے یا ان کے اوپر اس کا وبال ہوگا یہ حدیث عام ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر امام پڑھانے والا غلطی کرے تو ایسے صورت میں اس کا وبال صرف امام پر ہوگا مقتدیوں پر اس کا وبال نہیں ہوگا ایسے ہی مزید وضاحت اور آگے دوسری روایتوں سے ہو رہی ہے حضرت صاحب بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ حضرت صاحب بن سعد نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام ضامن ہے امام ذمہ دار ہے امام گیارنٹر ہے فَإِنْ أَحْسَنَا اگر وہ اچھا کرے یعنی اچھی طرح سے نماز پڑھائے احتمام کے ساتھ نماز پڑھائے فَلَهُ تو اسے اس کا ثواب ملے گا وَلَهُمْ اور مقتدیوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا یا اس کی بھی نماز ہو جائے گی اور مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی وَإِنْ أَسَا اور اگر وہ غلطی کرے اس کے اندر کوئی خلل کر دے یا اس کے اندر کوئی برائی پیدا ہو جائے یعنی اچھی طرح سے نماز نہ ہو فَعَلَيْهِ تو اس کا وَبَال اس کا تاوان اس پر ہوگا وَلَا عَلَيْهِمْ مقتدیوں پر اس کا کوئی وَبَال نہیں ہوگا یعنی مقتدیوں کی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا ایسے ہی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مرویو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مَنْ أَمَّا النَّاسَ فَعَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِنْ تَقَافَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ کہ اللہ کے ربیہ ریسی سلام نے فرمایا جو شخص لوگوں کی امامت کرائے اور صحیح وقت پر امامت کرائے اللہ کے ربیہ ریسی سلام کی وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو تمہاری عمرہ ہوں گے یا اس قسم کے اور بھی لوگ ہوں گے جو تمہیں نماز پڑھائیں گے اور نماز کو مار ڈالیں گے یا اسے اس کے وقت سے بہت زیادہ مؤخر کر کے نماز پڑھیں گے اثر کی نماز کو غروب سے پہلے پہلے پڑھیں گے ٹھونگے مارنے کی طرح سے نماز جلدی لی پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اس طرح سے اللہ کے نبیہ ریسی سلام نے فرمایا تھا یہاں اللہ کے نبیہ نے فرمایا جو لوگوں کی امامت کرائے فعصاب الوقت اور صحیح وقت پر نماز پڑھائے درست وقت پر نماز پڑھائے فَلَهُ وَلَهُمْ تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی ان کی بھی نماز ہو جائے گی یا اسے بھی ثواب ملے گا اور مقتدیوں کو بھی ثواب ملے گا وَمَنِنْ تَقَصَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا اور جو اس میں سے کچھ کمی کر دے گا اس کے اندر کوئی نقص ڈال دے گا یا اس کے اندر کوئی کتا ہی کر دے گا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ تو اس کا خمیازہ اسے ہی بھگت نہ ہوگا ان پر اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا مقتدیوں پر یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو عام حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی اس سلسلے میں عملی طور پر صحابے کرام کے آثار بھی موجود ہیں اور وہ آثار صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے یعنی ان حدیثوں کی روشنی میں صحابے کرام کا عمل ہوا ہے اور وہ صحابے کرام کے عامال کیا ہیں اس کا تذکرہ چند مثالیں اس کی یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ نکلے اور جرف نامی جگہ پر جو شام کی رخ پر مدینے سے قریب ہی ایک جگہ ہے جرف کی وہ اپنی اپنے کھیت کی طرف چلے گئے اپنے باق کی طرف چلے گئے اپنی زمین کی طرف چلے گئے کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے وہ فوجد فی ثوبہی احتلاما تو انہیں وہاں اپنے کپڑے میں احتلام کا اثر دکھائی دیا آپ جانتے ہیں احتلام کیا ہے ظاہر ہے کہ احتلام سے انسان ناپاک ہو جاتا یعنی یہ واجب غسل واجب کرنے والی ناپاکی ہے وہاں جب گئے تو انہیں اپنے کپڑے کے اندر احتلام کا اثر ملا کہتے ہیں فقتسلا انہوں نے غسل کیا وغسل الاحتلام اور احتلام کا جو اثر ان کے کپڑے میں لگا ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے دھویا وَأَعَادَ صَلَاتَهُ بَعْدَ انْ پَلَعَتِ الشَّمْسِ اور سورج کے آفتاب کے طلوع ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنی نماز کو دہرایا وَلَمْ يُعِدِ النَّاسِ لیکن لوگوں نے اپنی نمازوں کو نہیں دہرایا یہ بہتی واضح طور پر حدیث ہے آپ دیکھئے کہ مسئلہ احتلام کا ہے ظاہر ہے کہ احتلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پاک نہیں ہے اور یہ ناپاکی ایسی ہے جس کی وجہ سے غسل بھی واجب ہے یعنی حدث اکبر ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کے لئے غسل واجب ہے میرے بھائیو آپ دیکھئے کہ جب انسان پاک نہیں ہے باوضو نہیں ہے تو اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا وضو ٹوڑ گیا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کر لے وضو کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے تو وضو شرط ہے اور جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا لیکن آپ دیکھئے کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے طلوع شمز کے بعد خود نماز دہرالی اور مختدیوں نے نماز نہیں دہرائی یہ جو روایت ہے یہ روایت میں ہوتا ہے امام مالک عبدالرزاق نے مصنف وغیرہ میں بھی نقل کیا ہے اور اس کی سنت صحیح ہے جیسا کہ محققین نے اپنی تحقیقات میں یہ بات بتلائی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ کبھی ہو جائے امام سے تو اس کا مسئلہ امام سے ہی متعلق ہے مختدیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مختدیوں کی نماز ہو گئی وہ اپنی نماز کی سلسلے میں کسی بھی طرح سے فکر مند نہ ہو یہ ایک اثر ہے ایسے ہی اور بھی آثار موجود ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اثر موجود ہے اور ایسی طرح سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے اس سلسلے میں جس کا بھی خلاصہ یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے برحال تو ان احادیث سے اور صحابے کرام کے یہ دیکھیں خلفاء سلسلہ ہیں حضرت عثمانی غنی ہیں حضرت عمر بن خطاب ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معین ہیں ان لوگوں کے آثار سے پتا چلتا ہے کہ ایسی صورت میں مختدیوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی اگر انہیں اپنے امام کی نماز کے فساد کا علم نہ ہو یعنی اگر انہیں پتا نہ چلے کہ ایسا کچھ امام سے غلطی ہوئی تھی اور ایسا مسئلہ ہے تو ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی ہاں اگر انہیں پتا چل جائے نماز ختم ہو جانے کے بعد تو بھی ان کی نماز کے نماز کے درست ہونے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا صرف اور صرف امام کو چاہیے کہ اپنی نماز دہرالے مختدیوں کو نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے برحال یہ اختصار کے ساتھ اس مسئلے کی وضاد ہے تو یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ایسی نوبت آ سکتی ہے کبھی ایسے مسائل آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے الجن کبھی پیدا ہو تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے اندر جو ہونے والی چوک ہے غلطیاں ہیں کوتائیاں ہیں اس کا ذمہ دار امام ہے اللہ اکربی نے فرمایا کہ امام مضامین ہے تو وہی ذمہ دار ہے مختدیوں کی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو امام کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری سمجھے اور مختدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس مسئلے کو جانے اور تاکہ انہیں کسی طرح کی الجن نہ ہو اور وہ اپنی نماز کی سلسلے میں وصلا اللہ وسلم و بارکا ربینا محمد وعلى آلہ وسلم اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ